ڈلی انسی آر میں ان دنوں پردوشن قہر برپا رہا ہے بات اگر موجودہ سمیہ کی کریں تو موجودہ سمیہ میں ڈلی انسی آر کے سب ہی علاقوں کا پردوشن اسطر ریڈ زون اور ڈارک ریڈ زون میں بنا ہوا ہے پردوشن کا یہ اسطر لوگوں کے لیے ایک نئی طرح کی سماس پردوشن کا یہ اسطر لوگوں کے لیے کئی پرکار کی سو سمبندت سماسیائیں اتپن کر رہا ہے اس وقت میں غازیباد کے ہرش انٹی ہسپٹل میں موجود ہوں اور میرے ساتھ ورشت سرجن پروفیسر ڈاکٹر بی پی تیاغی موجود ہیں باتچیت کے لیے سر موجودہ جو استطی ہے پردوشن کی کس طرح سے اس کو آپ دیکھتے ہیں جو ابھی پردوشن ہوا ہے وہ تین دن پہلے تو دپاولی کے آتیس باجی سے ہوا تھا ہوا کے چلتے وہ چھٹ گیا ہے لیکن ان کے جو سورسز ہم مانتے ہیں پردوشن کے ایک تو جو پرالی جلائی جاتی ہے آس پاس کی سٹیٹس میں ایک جو ہمارے وہیکلز ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے ایک انڈسٹرل پولیشن ہوتا ہے اور ایک جو کوئی بھی ایسا کام چل رہا ہوتا ہے سڑک کی صفائی یا کوئی بلڈنگ بنانا اس طرح کا جو وہ کن ہوتا ہے تو یہ چار پانس سورس ہیں اب ان چار پانس سورس میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ان سے نکلتی ہیں جو انڈسٹرل ویسٹ ہے اس سے سب جتنے بھی ہماری میٹلز ہیں وہ نکلتی ہیں اور جو یہ ہیں انجن کا ویسٹ ہے جو ہماری کار سے ٹریک سے ان سے نکلتا ہے اس میں سلفڈ آئی اوکسائیڈ اور سیوٹو نکلتا ہے اور اگر ہم آتیس بازی کا تھوڑا سا مان کے چلیں تو اس میں ایک تو پوٹیشن پرمینگنیٹ ہوتا ہے اور ایک سلفر ہوتا ہے اور اگر اس طرح کی ڈسٹ پارٹیکل مانے تو اس میں کچھ ڈسٹ پارٹیکل بہت چھوٹے ہوتے ہیں جو پی ایم ٹو پوائنٹ فائیو جن کو ہم بولتے ہیں جب اگر پولیشن بڑھ جاتا ہے تو وہ ناک کے راستے سے ہماری سویشن کے راستے میں جا کے فیبڑے کے آخری حصے کو جس کو ہم برانکیولز بولتے ہیں اس کو جام کر دیتا ہے اور اس سے ایک بیماری ہوتی ہے جس کو ہم برانکیٹیس بولتے ہیں جو پی ایم ٹین ہے وہ اگر جاتا ہے اندر اور وہ ہمارے برانکس تک رہتا ہے تو اس کو برانکائٹیس بولتے ہیں اور جو ایلرگی والی جتنی بھی سمسیہیں اس کی وجہ سے ہوتی ہیں وہ دھیمے دھیمے ایستما میں کنوارٹ ہونے رکھتی ہیں جتنے بھی میں نے ہیوی میٹلز بتائیں ہیں یا جو پوٹیشیم کی چیزیں بتائیں ہیں ان سے ایک ایریٹیشن بنی رہتی ہے پرمانینٹ اور جو پرمانینٹ ایریٹیشن بنتی ہے اس سے ہر طرح کا کینسر بن سکتا ہے اگر وہ لمبے سمیہ تک ہے تو یہ کینسر ناک کا بھی ہو سکتا ہے یہ کینسر سائنس کا بھی ہو سکتا ہے یہ کینسر اسکن کا بھی ہو سکتا ہے یہ کینسر فیبرے کا بھی ہو سکتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک سگرٹ پیتے ہیں تو ایک سگرٹ پینے سے ہماری گیارہ منٹ لائف کم ہوتی ہے اور اگر ہم پانچ منٹ اس پولیشن میں رہتے ہیں تو بیس سگرٹ کے برابر ہمارے شریر میں دھوا جاتا ہے اب آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں اٹھالیس گھنٹے اس پولیشن میں رہنا ہے اور کتنے ہم سگرٹ کا دھوا اندر لے جائیں گے کتنی ہماری لائف کم ہوگی تو یہ سب بہت ہی ڈینجرس ہے اور اس کو بچنے کا ایک ہی کارن ہے کہ ہم ماسک پہنے اور ماسک بھی ڈبل ماسک پہنے کپڑے کا پہنے گیلا کر کے پہنے اس کو بار بار ساف کرتے رہیں اور اگر ہم گھر کے اندر رہتے ہیں تو ہم ایئر فیلٹر کا استعمال کریں ہمڈیفائیڈ ایئر ہونی چاہیے اور اگر کوئی ایسے ایلرجک یا ایسٹمیٹک پیشنٹ ہمارے گھر میں رہتے ہیں تو اسٹینڈ بائی آکسین سیلنڈر اس پریوار کو گھر میں رکھنا چاہیے موجودہ اگر پروڈوشن کی استحتیقی ہم بات کریں تو سب سے زیادہ کون سا ایج گروپ ہے جس کو یہ ٹارگٹ کر رہا ہے جو ایج گروپ ہے اس میں سب سے زیادہ وہ اسکول گوئنگ چلڈرنز ہیں اور جو آفیس میں جانے والے لوگ ہیں جو ریٹائر لوگ ہیں وہ گھر پہ رہ سکتے ہیں ان کو اس سے کوئی پریشانی زیادہ نہیں ہوگی فیلٹر کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو اسکول گوئنگ بچے ہیں اور جو آفیس گوئنگ ہمارے ساتھ ہی ہیں بہنے ہیں ان کو تو جانا ہی ہے بھار آفیس جانا ہے یا تو آفیس میں ان کو فیلٹر ملے یا سب سویدائی ملے وہ سب لوگ اس سے ایکسپوز ہو سکتے ہیں اور ایسے لوگ جو آلری فیپڈے ان کے کمپرومائز ہیں کووڈ کی ویسے تو ان کو سانس کی بیماریاں زیادہ ہو سکتی ہیں سر جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ماسک لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ملٹی لیئر یا پھر ویٹ ماسک کا یوز کر سکتے ہیں پولویشن سے بچنے کے لیے سر یہ تمام تو احتیاط ہو گئیں لیکن سر کچھ احتیاط ایسی بھی ہوتی ہیں جیسے ہم کچھ خان پان میں اپنے بدلاؤ کریں کچھ ایسے فوڈز ہیں جو ہمارے لنگز کو ایک طرح سے ہیلڈی رکھیں یا ہمارے جو بوڈی کے اور پارٹس ہیں جو پولویشن سے پر بھاویت ہو رہے ہیں ان تمام پارٹس کو ایک طرح سے پرتیرودک شمتہ ان کی بڑھا سکیں کیا ایسا خان پان ہے کیا ایسے فروڈز ہیں اس کے بارے میں تھوڑا آپ سے جاننا چاہیں گے اس میں کچھ ہم ایلوپیت میں جو ملٹی منرل ہوتے ہیں ہم ان کو استعمال کرتے ہیں آئیرویت کی طرف جائیں یا سیمپل کھان پان کی طرف جائیں تو دودھ میں ہم حلدی لے سکتے ہیں اور پانی اگر ہم پی رہے ہیں تو اس میں ہم اس طرح کی چیزیں ڈال سکتے ہیں جیسے اس میں نیمبو ہم ڈال دیں یا اس میں پدینہ ڈال دیں یا اس میں ادرک ڈال دیں یہ سب کیا کرتا ہے یہ پانی جو ہوتا ہے یہ پوری بوڑی کو ڈیٹاکس کرتا ہے ڈیٹاکسیفیکیشن کرتا ہے اگر یہ چیزیں ہم ڈالیں تو کچھ آئیرویت کچھ ایلوپیت ملا کے ہم اس کا تھوڑا سا اپنی اور سے ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں سر کچھ فروٹ جو پولیشن کے سمائے خاص طور پر لینے چاہیے جو فروٹ سمیں لینے چاہیے خاص طور پر جن میں جیادہ انٹی اکسیڈنٹ ہوتے ہیں جیسے انار ہوتا ہے جیسے کیوی ہوتا ہے ان میں جیادہ انٹی اکسیڈنٹ ہوتے ہیں ایسے فروٹ ہم اس میں لے سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دلی انسیار میں جس طرح سے پردوشن بڑھ رہا ہے تو اس سے کیسے آپ کو سرکشت خود کو رکھنا ہے کس طرح کے ماس کا پریوک کرنا ہے کس طرح کے کھانپان کو آپ کو لینا ہے یہ تمام چیزیں پروفیسر ڈاکٹر بی پی تیاغی نے ہمیں بتائی ہے آگے بھی پردوشن کو لے کر ہم آپ کو تمام جانکاری اپلپت کراتے رہیں گے شہزاد عابد ای ٹی وی بھارت غازی آباد